آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ اکرام پر مکہ کے لوگوں نے مل جلکر کے حملہ کیا پروگرام بنایا اسلام کو ختم کر دو نبوت کو ختم کر دو اللہ کے پیغام کو مٹا دو اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو بطوں کو چڑھاؤ خدا کو گھٹاؤ آپ لوگوں کی کھوپری میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکہ والے سرکار مدینہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے جو کالی کملی والا گالییں کھا کر دعائیں دے جو عورت روزانہ سر پہ کورا کبار لے کر مڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کورا کیوں نہیں پھینکا تیرا کیا حال ہے اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عقیدہ ایسی چیز ہے یقین ایسی چیز ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام نے میں قسم کھاتا ہوں اس پر وردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے سب کی جان ہے کہ انبیاء کرام نے گرد نے کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے خدا ایک ہے وہ بہدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں مکہ والوں نے پروگرام بنایا نبوت کی تحریک کو ختم کرو اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو چنانچہ بڑے بڑے سربراہانِ عرب بہت بڑے بڑے سمجھدار قرآش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے ہزاروں کے سوار تھے تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر بدینے میں آئے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے رمضان دل مبارک کا مہینہ ستاروہ روزہ ستاروہ رمضان تھا آج کا دن تھا کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیا ناس ہو جائے گا بڑا گھرک ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے ان کا ذہن بھی سہی ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں خود اپنا بڑا گھرک کر رہے ہیں کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں بارال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا قدس نے مدین پاک میں اعلان کر دیا اور لوگوں مکہ والوں نے چڑھائی کر دی کفار چڑھ کر آگئے مسلمانوں پہ عملہ کرنے کے لیے کیا پرگرام ہے غریب مسلمان نادار مسلمان بینوہ مسلمان بے قصبق بیچارے غریب معاجر مسلمان لٹ کر آنے والے مسلمان انسار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ قریب ہو گئے وہ مسلمان نبی کی آباد سن کر جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے مکہ والوں نے چڑھائی کر دی امام الانبیاء محبوب اکبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا مرد آؤ مقابلے کے لئے چلنا ہے اپنے آپ کو پیش کرو آج ہم لوگ تو پھوک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں خرچ کچھ نہ ہو تکلیف کچھ نہ ہو جنت یوں ہی مل جائے بڑی عجیبات کئی مجزوم نے اسی کو کہتا واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گذر دنیا ہے بستی نہیں ہونس کر کچھ جائے مستی نہیں اکل کر کے چلو یہاں تو بڑے بڑے آئے جب جانے لگے تو ننگے گئے تخت و تاج کے مالک تھے دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا بڑے بڑے ملکوں کے سربراہانے مملکت دنیا سے گئے بات بات چار تکبیر نہ مات جنادہ نہ ملی قبر کا گڑا نہ ملا یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں ڈرتے ہی نہیں تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوت کیوں کریں سرکاری ملازم تو آدھی خدای کے مالک ہیں وہ تو ڈرائیں کیوں وہ تو آدھی خدای کے مالک ہیں ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑ بڑ کرو جو چاہو کرو جنت تمہاری ہے تمہارے باپ دادا گئے میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمن غلط ہے تمہاری نمازیں غلط ہیں تمہارے حج غلط ہیں ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے نبی کا آخر زمہ پیغمبر کا نوکر تم کہاں چھوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ اجنت ہماری ہے پتا چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیکھ چاولو کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دڑام سے گر جاؤ گے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے سامان بھی حضور کا ڈاچی بھی حضور کی سامان ڈاچی کے اوپر اٹھنے کے اوپر لاد رہا ہے دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا ختم ہو گیا قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا جنتی 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 شہید ہو گیا شہید ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا پھلار انہی آرامہ اور لوگوں میں محمد اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں جو زخم ہے لرز گئے صحابہ کانپ گئے صحابہ زمین نکل گئے صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے ارشاد فرمایا مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا چادر اٹھا لی ہوگی آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدل پہ وہ کمبلی وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے یہ صحابہ اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لائے کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے آپ لے لیں یہ واپس فرمایا میں نہیں لیتا یہ جہان نم کے انگارے ہیں توجہ کرو معاملات کی طرف کسی کا مال نہ کھاؤ کسی کو ناجید نقصال نہ پہنچاؤ سابہ اکرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ مرد آ گئے تھی کتنی بریتہ داد کچھ مریض ہیں کچھ بوڑے ہیں کچھ بلکل ہلنے کے قابل نہیں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور Coswoman یہ تو مائی ہے خوشنصیب Mائی کوٹھیوں مالی مائی تو بے سمار ہو سکتی ہیں بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں پیسےوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں افسروں کی بیغمات بھی ہو سکتی ہیں افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن خنسہ کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روک کہاں ہے تم نے نماز میں چکر کرنا ہے روزوں میں فریب کرنا ہے زکاة تو دینی دینی نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے نبے فیصد عورتیں ترابیہ نہیں پڑتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہیں عید کے جوڑے تم پہ فرض ہیں ترابیہ مردوں پہ فرض ہیں جوتوں کے لئے ابھی سے طفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں ترابیہ 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 باپ پڑے گا چھرم نہیں آتی مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو کس نے تمہیں بتلایا کہ ترابیہ تمہیں معاف ہے کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑو کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے ہر کس رگڑا رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ فرمایا چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لین میں لگے ہوں گے اپنا اپنا نام اعمال اپنی اپنی مثل اپنی کتاب ہاتھ میں لئے کرے ہوں گے جناب سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی صحابیہ کلمہ پڑھنے والی مغرب کی نماز پڑی صبح بدر میں جانا ہے نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کہ رونے لگ گئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خنسہ بیوہ ہے خامند ہے کوئی نہیں بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی فرمانے لگے بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں ہم نے بڑی نیک مائی کرما کا دودھ پیا ہے امہ روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہمارے حالق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں یہاں کہتو مجھے پتہ نہیں سیدہ خنسا کے نام سے بچوں نے اسرار کیا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم کھانا کھاؤ انہوں نے کہا نہیں نہیں بتانا پڑے گا مجھے پتہ کیا ہے کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا جنگ کا جہاد کا لاکیرہ میں لڑائی کا اببہ تمہارا ہے نہیں میں عورت ذات ہوں تم چھوٹی یتیم بچے ہو میدان میں لوگ جائیں گے کسی کا بھائی جائے گا کسی کا خامد جائے گا کسی کا بیٹا جائے گا کوئی مال دے کر آئے گی میرا گھر محلوم رہے گا میرا حصہ کوئی ہی نہیں میں عورت ذات ہوں تمہیں یتیم بچے ہو باپ تمہارا ہے نہیں جائے کون کیا حصہ ڈالوں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ماد اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دو بچے ہیں دونوں کھڑے ہوگے کہنے لگے امی جان ہم بیدا کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے ہم میدان میں جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جنڈہ لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے کچھ جائیں گے مر جائیں گے ہمارے بسپنے کو نہ دیکھو ہمارے حوصلے کو دیکھو سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوڑے خوش ہوئی اپنے بچوں کے لئے دعائیں کی صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پنجی ہے یہ مجھ بیوہ میرا سرمایہ ہے یہ میری زندگی کا مطا عزیز ہے میرا یہ سرمایہ حیات ہے یہ میری زندگی کی پنجی ہے میری بیوہ کی پنجی ہے کالی کملی والے اللہ کے دین پر اللہ کی توحید پر اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنے پنجی قربان کرنے آئی ہوں آپ ان کو قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں یہ تو بچے ابھی سیدہ خنصہ رضی اللہ تعالیہ اللہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پھول جی کو واپس نہ کرو میری بڑے ارمان ہے میری بڑے پرگرام ہے میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخرت میں کوئی سلاتہ فرمائے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے تو وہ دوسرا بھی ایڑییں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں قربان ہونے کے لیے خنصہ کے بیٹے کس طرح تیار ہے اور جہداد کے لیے نہیں مکان کے لیے نہیں دکان کے لیے نہیں اپنے ناک کے لیے نہیں قوم کے لیے نہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنصہ کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا منظوری دیدی دونوں کی کیے جائیں گے جہاد میں اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں آسرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو فرمایا دائے بائے رکھنا ان بچوں کو ان کا خیال کرنا ہے اللہ اللہ خنصہ تیرے بچوں کے مقدر پر قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں میدان لگا ادھر ہزاروں سوار ہیں ہزاروں سواریاں ہیں بڑا مال ہے بڑا لشکر ہے بڑا انتظام ہے بڑا عسلہ ہے بڑا رشن ہے بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهَ وَلَقَدْ اَلْبَتْ تَحْقِيقُ نَصَرَكُمُ اللَّهَ بِبَدْرِ وَانْكُمْ عَدِلَّهَ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ادھر تین سو تیرہ کل ادھر ہزاروں کی تعداد سامان بڑا لشکر بڑا انتظام بڑا راشن بڑا ہتھیار بڑے ادھر تین سو تیرہ اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے عفیز کا تک تھے ان کی پاس دو گھوڑے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زیرے آٹھ شمشیریں اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں سامان صرف اتنا ہے دو گھوڑے ہیں چھے زیرے ہیں آج ٹوٹی پھوٹی تلوار ہیں اندالہ لگاؤ آج ہم سارے دنیا دار بن گئے آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں آج ہم اللہ کی توحیر سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں پیغمبر کی ختم نبوہ سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں آج ہماری تمنہ نہیں تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو بہت کم لوگ ہیں ایسے رات دن اولاد کا فکر ہے رات دن اپنی شان کا فکر ہے رات دن اپنی آن کا فکر ہے اپنی یہ عبیزت کی لگی ہوئی ہے کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے دو گھوڑے چھے زیرے زیرے ہوتی تھی کڑیوں کی زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے اندازہ لگاؤ ایک طرف سارا مکہ بلکہ یوں کہوں سارا عرب اور ایک طرف آمنہ کا درہ یتین اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا میدانِ بدر میں اور یوں جھولی پھیلا دی اللہ اللہ امام الانبیاء نے ایک لاکھ چوبیس ادار نبیوں کے سردار نے رسولوں کے سردار نے خدا کے محبوب نے ساری کائنات کے سردار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی مانگا ہے اپنے مولا سے دعا مانگی رہا ہی اوہ میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لاکے میدان میں کھڑا کر دیا میری پونجی تیرے سامنے ہے میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے میرا لشکر تیرے سامنے ہے میری قوت تیرے سامنے ہے اوہ میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لہوا کوئی نہیں جناب ابو بکر صدیق سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جولی بڑھ گئی آنسوں سے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں میں لے آیا جو میرے پلے تھا آگے تو جانے یا تیرا کام جانے پیغمبر نے خدا سے مانگا پریشانیوں میں خدا سے مانگا جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا مدد خدا سے مانگی امداد خدا سے مانگی نسرت اور یعنت خدا سے مانگی سجدے میں ہے دعا مانگ رہے یا رورے آگ پرستوں کی نہ کیے تونے گردل جوئی نہیں اتانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ اکرام کی اندازہ لگاؤ پورا لسکر ہے تین سو تیرہ کا اور گھوڑے ہیں دو اور زیرے ہیں چھے اور تلوارے ہیں ٹٹی بھٹی آٹھ اور ادر ہزاروں سواری ہزاروں تلوار ہزاروں تیر انداز گھوڑے بڑا سامان ہے سامان پہ ناد نہیں کرنا چاہیے پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایک منٹ میں جواب دے جاتا ہے یہ تو ایک سکنٹ میں دوسرے کا بن جاتا ہے یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے ابھی چیری جیم میں کل میری جیم میں پرسو اس کے گھر میں پرسو اس کے گھر میں یہ تو چکر کھاتا پھر چاہیے تو کسی کا بھی نہیں بنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی در میدان میں صفے کلیا ہو گئی جناب عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دائیں بائیں خنصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے ایک طرح محاض ہے ایک طرح محاض ہے میں اپنے دل میں سوچتا تھا اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا آج میں اپنے ارمان نکالتا آج میں اپنی حسرتیں نکالتا مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا ادھر حضرت خنصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح بچھا کر کے بیٹھ گئی وضو کر کے مسلح بچھا کر بیٹھ گئی کبھی عورتیں مسلح پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی اب صوفے سیٹھ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی ٹیلی ویژن کی بیماری پتہ نہیں کیا کیا بیماری آگئی اللہ پاک ہر لانت سے سارے مسلمانوں کی افادت فرمائے رمضان کا مہینہ ہے دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لانت سے وی سی آر کی لانت سے ہمیر ہماری نسل کو بچائے یہ فنکاری نہیں یہ لانت ہے اور اس کی لانت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے جب بہن کی آبرو اترتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لانت کیسی چیز ہے عبدالرمانی بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے ماد اور ماؤز وہ کہنے لگے بنایا وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمن وں کر دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں خود ہمیں پہچان نہیں خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی منافق کی مشرق کی پہچان ہی نہیں ادھر سیدہ خنصہ رضی اللہ تعالی ناز کسی نے پوچھا خنصہ آج کیا بات ہے مسلح بچھا کر جھولی پھلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے کہنے لگے انتظار کر رہی ہوں مسلح پہ بیٹھ کے وضو کر انتظار میں ہوں کب میرے بچوں کی شعادت کی خبر آئے تیرے بچے شہید ہو گئے اللہ کی تعید پہ شہید ہو گئے نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے اللہ کی قرآن پہ شہید ہو گئے کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں او میرے مولا تیرا شکر میری یتین پل جی کو قبول کر لیا خنسا تجھے کیا ملے گا تیرے بچے شہید ہو جائیں گے آئے اس کی نظر کہاں ہے اس کی سوچ کہاں ہے اس کا تدبر دیکھو اس کا غور دیکھو خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں اس کے شعور پر قربان جاؤں اس کی عقل پر قربان جاؤں سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی کہتی ہے بہنو عورتو مجھے تانہ میرہ نہ کرو میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواد لگے دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دروار میں جاؤں سیدہ ماذ رضی اللہ تعالی دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں عبدالرمان ابن ابن پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے انہیں اچھا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا اس زمانے میں اٹم بم تو تھانی سفے ہوتی تھی جماعت بنتی تھی اور آمن سامنے کی لڑائی ہوتی تھی تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا شرکس گھوڑا حضرت ابو جہل کا دیکھ نہ چاہتے جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا کسی چیز کو دیکھ میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی یہ بتیجو ابو جہل وہ ہے وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوائے اور عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور دھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی نہ زبان ہیلی نہ لبون حرکت کی نہ ہاتھ ہیلے نہ اشارے ہوئے نہ کنائے ہوئے اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرگرام تیہ کر لیا آنکھوں ہی٠ میں پروگرام تیہ کر لیا خنسا کے بیٹوں نے ہمارے یہ آنکھوں میں پروگرام آدھا تیہ ہوں گے بتماشی کے حرام خوری کے زنا کے اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام تیہ کر شہادت کا جنت کا دشمن کو ختم کرنے کا نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا عبدالرمان ابن عب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے ہی اشارہ کیا چھوٹ پڑے عبدالرمان ابن عب کہتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے انگلی اٹھائی اچانک میں نے دیکھا میرا دایا بھی حصہ خالی میرا بایا حصہ بھی خالی ادھر والا بچہ بھی نہیں ادھر والا بچہ بھی نہیں تلوار ان کے پاس نہیں اچانک وہ کس طرح دھوڑ گئے بجلی کی طرح کہاں چلے گئے میری ندر پڑی میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پھل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کات دی گسیٹ کر زمیل پہ گرا لیا ہمارے بچے آئیں گے چگلی کریں گے چچی یوں کہہ رہی تھی مامی یوں کہہ رہی تھی خالہ یوں کہہ رہی تھی جیسی روح ویسے ہی فرشتے جیسے آپ پاں ایسے ہماری اولاد جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا محول بنا ہوا ہے عبدالرمانی بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہتے ہیں مہران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے اور ایک اور اولاد یہ کہتے ہوئے دورے دونوں کہنے لگے قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب بے باری کو یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہمارے آقا کو ستاتا ہے ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے گالیاں بگتا ہے تم لے کے کیا جاؤ گے تمہارے پاس حامان نہیں ہے تمہارے پاس ریسن نہیں ہے تمہارے پاس اسلح نہیں ہے تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو دوسرے کافروں کو کہتے ہیں نتیغ تلوار پرتکیا 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 حامان میں بھروسہ ہے بس ایک سادیسی کالی کم لیوالے پر ہمارا سامان یہ ہے ہمارے ہتھیار یہ ہے ہمارا اصلہ یہ ہے ہمارا ریشن یہ ہے ہم تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ خربان کرنا چاہتے ہیں دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا اور ادھر اندادہ لگاؤ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی جال کی درخت کی چھڑی دے دی اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا جس کو عصارہ کر دیا وہ مر گیا خدا کہتا ہے لوگو استقول للمؤمنین علی یقفیہ کم ایمیدکم ربکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلیر کئی کئی ہزار فرشتے آگئے فرشتوں کی جماعت آگئی انداد آگئی خدا کی نسرت آگئی خدا کی یانت آگئی نوری فرشتے آگئے ادھر کفر ہے ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آگئے مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہوگئے امیہ ابن خلب سامنے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی لمبا واقعہ ہے اس وقت موقع نہیں مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی عجرت سے پہلے امیہ پر گوڑے کو پانی پلا رہا تھا حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا گوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لئے تیار کر رہا ہوں اس پہ چڑھ کے نوز بللہ تجھے قتل کروں گا بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا ہائے ہائے کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ رونے لگا گھر جا کے بیٹھ گیا بی 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 رونے لگ گئی محلہ سارا آ گیا وہ کیا ہو گیا اب وہ امیہ ابن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی ان نے کہا لہ نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں روز بلال کو مارتے ہیں روز سوہیل کو مارتے ہیں روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی ہم نے لبینہ کا چمڑہ اُدھیڑ دیا ہم نے براہ بن عاظم کا کمر کا چمڑہ جلا دیا ہم نے ابو فقیحہ کی پسلیہ توڑ دی وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے پر مکہ والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑھائے اس طرح آواز ہوگی جیسے گدہ ہی اکتا ہے تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافر آکین لگے وہ شرم کر شرم کر کمینے لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں ہاتھ کٹے پڑے ہیں وہ چپچا پڑے ہیں تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے خون میں نہیں نکلا تو گدے کی طرح چیخ رہا ہے کیا بات کہی کافر نے آئے آئے سارے کہو سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ خدا خدا ہے بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے ہے تو کافر امیہ نفی کا دشمن مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں تمہاری کھوپری میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی جب امیہ کو تانہ دیا نا بڑے بڑے کافروں نے ہے چھوڑ میں جا رکھا کمی نے خون نے نکلا اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی لوگوں کو تلوانے لگی پڑی ہے مکہ کے سرداروں میری بات سنو کسی کو بلال نے مارا کسی کو عثمان نے مارا کسی کو ابو بکر نے مارا کسی کو فاروق نے مارا کسی کو تلہا نے مارا کسی کو دبیر نے مارا کسی کو ماظر ماظر نے مارا او مکہ والا مجھے نبی نے مارا ہے مجھے نبی نے مارا ہے اور اگلی بات بتاؤں گا ایک مرتبہ اور کو سبحان اللہ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے نبی کے ہاتھ کی کچھڑی لگی ہے مجھے تمہیں کیا پتہ ہے تم کیا جانو نبی نے اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا تمہیں رہ گئی اوٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے یہ بلال ابسیر رضی اللہ تعالیٰ کمر کے نیچے دھکتے ہوئے کولے شولے سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان بار لٹکی ہوئی تھی اتنے مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے پوری دنیا میں مسلمان ظلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا خدا کے قرآن کو چھوڑا اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے بھوک سے مریں گے پیاس سے مریں گے ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے نہ جانے کیا حالات ہوگے سن سیتالیس کے لوگ ابھی کافی زندہ ہیں یہ جو تمہاری دماغ میں بات ہے نا کہ جب پولیس روک لے گی فوج روک لے گی گڑھ بڑھ ہونے ہی نہیں دے گی سن سیتالیس میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی فوج پر کوئی آسمان سے گولہ تو نہیں برساتا دیکھا کیا آزر بنا وہ آج بھی وہی خدا ہے آج بھی وہی خدا ہے نہ فرائض کو تباہ کرو نہ نمازوں کو ٹھکراؤ نہ روزوں کو دھکا دو نہ قرآن سے بغاوت کرو سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگٹے ہوئے امیہ کا ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی امیہ نے اونٹ پیسے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا میں نکل جاؤں گا اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کرے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا اللہ اللہ پھر گرا لیا ہے بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے نیچے مقدر کی بات ہے نا جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے تم جو مولیوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزا آتا ہے اس بات میں بھی اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نے جھکائی شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسینہ میں سامدنی رحمت اللہ علی جیسے بدرگوں نے رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پر رو دے رکھے کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاک تملا ہری ہری ہے شاک تملا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگے دبی تو ہے بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردل وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا بڑے بڑے لوگوں تمہارے سامنے آئے ہوں گے کوئی امریکہ کا چمچہ کوئی روس کا چمچہ کوئی چینہ کا چمچہ کوئی یورپ کا چمچہ کوئی کسی کا کرچہ کوئی کسی کا نمائندہ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک تو چاٹنے والے لوگ ہیں بے سکت تم ملوں کے مالک ہو بے سکت تم کارخانوں کے مالک ہو پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے ہمیں ناز ہے اس بات پر عواز آئی قرآن میں فرمایا تم میرے بن جاؤ پھر آئے فرستے پھر پانچ ہزار فرستوں کی جماعت آئی بدر میں پانچ ہزار ابو جہل مرا اب خنسہ کے بچوں نے گسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا مگر سر کاٹنے کا سلیکہ نہیں کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں نیچے گرا کر چھاتی پر چڑے بیٹھے ہیں سبحان اللہ دلیری کیسی ہو اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وجو کے دودھ نہیں پلایا اس کے اولاد کیسے ہو اور جو ماں فلم دیکھتی ہے جو ماں چوبیس گھنٹے ٹیلی ویجن پر پڑی رہتی ہے جو ماں وی سی آر دیکھتی ہے پھر انشاءاللہ اولاد بھی دس نمریا کیسے نہ بنے گی اور قرآن سے دور ہو جاؤ کسی کا کیا بگاڑ ہوگے سارے تکلیف اٹھاؤ گے اس لئے خدا کا قرآن کتب خمسطی آلاف من الملائکت مصبیمین پانچ ہزار فرشتے آگئے ابو جہل مرا امیہ بن خلف مرا اتبا کا سر کٹا اتبا کا سر کٹا بڑے بڑے لیڈر مرے بڑے بڑے سردار مرے اور ستر کافروں کو حضرات صحابہ اکرام قید کر کے مدینے میں لے آئے میدان سے واپس آئے تو ستر جنگی قیدی ساتھ لائے اندازہ لگاؤ جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے تین سو تیرہ گئے تھے ستر قیدی لے آئے اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لائے گیا شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے اب بتاؤ اب بھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں کہاں سے دولت آئی کہاں سے کھانے کا انتظام آیا اللہ غنی ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا بات سن تو امیر آدمی ہے میں غریب ہوں کھانا ایک آدمی کا ہے تو کھانا کھالے میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں اس نے چبا لیے اور اس نے اے دین کا دشمن اے اسلام اور قرآن کا دشمن پکڑ کر میدان سے لائے گیا مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا جب چوتھا دن ہوا اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا تجھے تین دن ہو گئے پتے کھاتے آج میری باری ہے پتے کھانے کی ان نے کہا نہیں تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے میرا میدہ آتی ہے تو بیمار ہو جائے گا اور کہنے لگا چھوڑ بیماری پہلے کلمہ پڑا پھر کھانا کھلا آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں جہاں تک ممکہ اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے ورنہ توبہ 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 اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑہ لگا دوں بندے کی خیصلت ایسی ہے دیکھنی رہے کیا آشر بنا ہوا ہے زمیداروں کو دیکھو تاجروں کو دیکھو سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا وہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں چونکہ پاکستان کے ملازم ہیں یہ تو ساری عبدالوں کی جماعت ہے بھائی سارے اولیاء کرام ہیں یہ جو سرکار کا ملازم بل گیا جنت کے ساڑھے ٹکٹ مل گیا اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو کافر جنگی قیدی کہنے لگا بیالے کلمہ پڑا اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے مٹانے آئے قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ ہمیں کھانا کھلاو ادھر ایک واقعہ اور ہوا اینی دنوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا اس کے یہاں کھانا مختصر تھا اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم ٹھیک کرنے کے باننے چراغ بجھا دیو میں یوں ایک خالی مو کو ہاتھ لگاتا رہوں گا نبی کا مہمان کھانا کھالے گا ادھر قرآن آ گیا وَالَّذِينَ تَبَوَّ اُدْدَارَ وَالْایمَانَ مِلْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي اسْخُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِنْ مَا اُوتُوْ وَيُعْسِرُونَ قرآن آ گیا میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا کہنا خود بھوکے رہتے ہیں نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں مسلمانوں کا عال تو یہ ہے دیکھا برف کم ہو رہی ہے پرلے فٹے پر برف نہیں ہے پیسے بڑھا دیئے جا جا تو یہ پتہ نہیں ہے پرلے فٹے پر ختم ہو گئی ہے آگے پیچھے اگر ایک روپے کے چار نمبو بکھتے ہیں تو سشام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا ایک کر دیا تو انہیں تو کمائی شروع کر دی خدا نہیں دیکھ رہا تجھے کیا پتہ ہے یہ کمائی تیرے اوپر بزن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی تجھے کیا پتہ ہے یہ کمائی ہے کوئی مجبور سے کمانا رمضان الببارک کے احترام کو شکرانا ہے یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں میری بات نہیں یہ نبی کی بات ہے جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لے میں ہی لے میں گے دودھ ہو مٹھا ہو برف ہو نیمبو ہو شربت ہو جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس لئے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا تمائی کی رمضان کا نام لے کر اس لئے آج کی تاریخ میں یومِ بدر ہوا صحابہ اکرام کامیاب ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سر بلند ہوئے اللہ کا دین بلند ہوا اللہ کے دین کا جھنڈہ بلند ہوا اللہ کی توعید کا جھنڈہ بلند ہوا خدا کا قرآن انچہ ہوا آج کے دن سترہ رمضان المبارک کو میدانِ بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا بری تو لگے گی یہ سب نبی کی برادری تھی یہ سب نبی کے تائے چچے تھے تیرہ برس تک ان کو سمجھایا 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 نہ مانے جب تلوار گردن پہ پڑھی نا پھر ان کی کھوپری صدی ہوئی پچائی کے بغیر آج میں صدہ نہیں ہوتا بڑے بڑے جب ان کے لیلر مر گئے صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گسیٹ کر ایک جٹھے کوئے میں پھیک دیا اور اس اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اس کوئے کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشے پڑی تھی کافروں کی بدماثوں کی اب تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا میری لبوت کا اور اب تو تمہیں میرے خدا کی توحید کا پتا چل گیا کتنے بڑے جذبات ہیں تو مسلمانوں اپنی آخرت کو بناو یہ دس بارہ دن چند دن باقی ہے رمضان کے احترام کرو ظالموں روزے نہ رد کرو پتانی اگلے رمضان سے پہلے تُو قبر میں ہوگا تجھے کیلے کھا جائیں گے روزے برباد نہ کرو تراویہ برباد نہ کرو خدا کے قرآن کو دھوکہ نہ دو فریب نہ کرو کافی سارے مرد اور عورتیں پھرتے ہی ہوئیں روزہ رکھتے نہیں دوپٹہ بھی گھو کے سر پہ لئے پھرتے ہیں مکر کیے اللہ نہیں جانتا مکر تو اس بنا پر زکاة رمضان المبارک میں ادا کرنے میں بہت زیادہ سواب ملتا ہے ایک کے ساتھ اور ایک کے ساتھ لاکھ تک ملتے ہیں عربی مدار اس کا حق بنتا ہے کہ جو سارے سال قرآن پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے ان کے رہنے سینے کا انتظام کیا جائے جو لوگ اس سلسلے میں کرنا چاہیں وہ صوفی صابر صاحب برامدے میں تشریف فرما ہے مسجد میں جو چندہ جمع کرانے چاہیں وہ بھی ان کو دے دے ان کو دیا وہ بھی جمع ہو جائے گا بقایا کام بھی اللہ پاک توفیق دیں گے